امریکی عدالت کا ایک امریکی صحافی کے قتل کے بارے میں ایک فیصلہ سامنے آیا ہے امریکی صحافی کولوین نام بتایا جارہا ہے خاتون صحافی تھی ان کو بائیس فروری دوہزار بارہ کے اندر شام کے اندر مارا گیا تھا اور یہ جو خاتون صحافی ہیں جو ایک میڈیا سنٹر میں کام کر رہی تھی اور اس میڈیا سنٹر کو بشار حکومت نے نشانہ بنایا تھا اور بشار حکومت کی جو فوج تھی انہوں نے اس میڈیا سنٹر کو اڑا دیا تھا جس میں یہ امریکی خاتون صحافی یہ بھی ماری گئی تھی اب جو امریکی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اس فیصلے کے مطابقے تقریباً پچیس کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ رقم وہ شامی حکومت کو جرمانے کے طور پر آئیت کرنے کا کہا گیا ہے کہ پچیس لاکھ تیس کروڑ پچیس لاکھ ڈالر کی جو رقم ہے یہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے شامی حکومت کو کہ ایک امریکی صحافی کو شامی حکومت نے جان پوچھ کر مارا تھا اس لیے جو شامی حکومت ہے بشار الاسد ہے وہ تیس کروڑ پچیس لاکھ ڈالر ہے وہ اس کے حرجانے کے طور پر اسے جو خاتون صحافی ہیں اس کے قتل کے جرمانے کے طور پر ادا کریں اور ساتھ ساتھ جو صحافی جو خاتون صحافی امریکی ماری گئی تھی ان کے جو لوہیکین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ برونی دنیا میں شامی حکومت کے جو منجمت اکاؤنٹ سے ان سے رقم نکال کر خاتون صحافی کے جو لوہیکین ہیں ان کو ادا کی جائے تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس واقعے سے بہت بڑے جو ہے وہ ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک امریکی خاتون اگر شام کے اندر ماری جائے تو اس کے بدلے میں امریکی عدالت اور امریکی حکومت شامی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ تیس کروڑ پچیس لاکھ ڈالر جو ہیں ایک امریکی خاتون کے بدلے میں امریکہ کو دیے جائیں ان کے لوہیکین کو دیے جائیں تو یہ فیصلہ سامنے آتا ہے دوسری طرف سے شام کے اندر امریکہ کے جہاز اڑتے ہیں امریکہ بمباری کرتا ہے اور کئی ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد ہے لاکھوں کے اندر شامی مارے جاتے ہیں لیکن ان کا کوئی معافضہ نہ تو امریکی عدالت ادا کرنے کا حکم دیتی ہے کہ ان کا معافضہ ادا کے جو لاکھوں لوگ شام کے اندر مارے گئے ہیں ان کا معافضہ ادا کرنے کی نہ تو کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ امریکہ چونکہ درندگی کر رہا ہے شام کے اندر یا اسی طرح افغانستان کے اندر یا دیگر ملکوں کے اندر وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا بھی معافضہ ادا کیا جائے تو اس لیے عالم اسلام کے لیے یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے کہ وہ آخر کیوں خاموش ہیں کہ امریکہ نے افغانستان کے اندر 18 سالوں میں کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا عراق کے اندر کتنے لاکھ لوگوں کو مار دیا شام کے اندر کتنے لوگوں کو قتل کر دیا تو لیبیا کے اندر کتنے لوگوں کو مار دیا تو امریکہ کی درندگی ایک طرف ہے اور دوسری طرف سے امریکی عدالتیں اگر کوئی امریکی مارا جاتا ہے تو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ تیس کروڑ ڈالر جو ہے وہ جرمانہ آدھا کیا جائے امریکہ کا یہ دہرہ رویہ امریکہ کا یہ منافق آنا چہرہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے اور عوام کو اور دنیا کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے والا امریکہ خود کس طرح سے ایک خاتون امریکی کے مارے جانے پر کروڑوں ڈالر کا جرمانے کا مطالبہ کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ مارے گئے تھے ان کی جانوں کے کوئی قیمت نہیں تھی